السلام علیکم میں سعیت اکبر اور ہمارے پاس کمپیوٹر میں ہمارے پاس میموری ہے آپ اس میں سے کسی بھی سپیس کو ریزرف کر کے اس کو نام دیتے ہیں فرزامپل ا دوسرا آپ اس نام کے ساتھ یہ بھی اسوشیائٹ کرتے ہیں کہ اس کا ٹائپ کیا ہے اس کا انٹ ٹائپ ہے یا اس کا ٹائپ فلوٹ ہے یا اس کا ٹائپ کریکٹر ہے تو جب آپ اس قسم کے آپریشن کرتے ہیں کہ جب آپ میموری کو ریزرف کرتے ہیں اور اس کی ریزرف کرنے کے ساتھ اس کا ٹائپ بتاتے ہیں this is called variable so variables are locations in memory where values can be stored common data types ہمارے پاس ویریبل کی مختلف ویریبل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس انٹیجر ہو سکتے ہیں ویریبل اس کا ٹائپ کریکٹر ہو سکتا ہے ڈبل ہو سکتا ہے فلوٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتا ہے اس پر زیادہ ٹائم نہیں لیتی اچھا ٹائپ کیوں بتاتے ہیں اس لئے بتاتے ہیں کہ جب ہم میموری سپیس ریزرف کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو پتا ہو کہ میں نے کتنیا سپیس ریزرف کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بائی ڈی فالٹ انٹیجر ٹائپ فور ٹو بائٹس لیتا ہے یا فور بائٹس لیتا ہے اس طرح فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل جو ہے وہ فور بائٹس لیتا ہے کریکٹر ٹائپ ویریبل ایٹ بائٹ لیتا ہے تو ڈیٹا ٹائپ سے کمپیوٹر کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس ویریبل کیلئے کتنا سپیس ریزرف کرنا ہے اس سپیس کو وہ نام دیتا ہے جو نام ہم نے ویریبل کیلئے رکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائپ سے پتا چلتا ہے کہ اس memory location میں جو will store ہوگی اس پر کون کون سی operations apply ہوں گے ضروری نہیں کہ ایک قسم کے operation جو ہم ایک قسم کے data کے اوپر apply کر سکتے ہیں وہ دوسری قسم کے data پر بھی apply ہو for example ہم دو integer کو add کر سکتے ہیں لیکن ہم دو string کو add نہیں کر سکتے تو یہ کہاں سے پتا چلتا ہے یہ type سے پتا چلتا ہے ہم دو integer کا درمیان reminder operation calculate کر سکتے ہیں لیکن ہم دو float کے درمیان یہ operation calculate نہیں کر سکتے تو یہ کہاں سے پتا چلتا ہے یہ type سے پتا چلتا ہے تو irriable اس لئے ضروری ہے جب ہم ایک بار پھر repeat کرتا ہوں کہ variables are named memory locations جب کسی memory میں آپ کسی space کو reserve کرتے ہیں اس کو name دیتے ہیں this is called variable space کا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا space reserve کرنا ہے تو ہم variable کے ساتھ type associate کرتے ہیں اور اس type سے پتا چلتا ہے اس type سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کون کون سے operations apply کر سکتے ہیں variable کو declare کس طرح کریں گے declare means variable کس طرح ہم create کریں گے so to declare variable declare variable with name and data type before use ہم پہلے variable کو use کرنے سے پہلے ہم اس کو declare کرتے ہیں declare اس طرح کرتے ہیں data type لکھیں گے اور variable name لکھیں گے for example int integer 1 int integer 2 two or int sum اور semicolon اس کا مطلب ہم نے تین ٹائپ کی تین variable int type کے ہم نے declare کر دی two bytes اس کے لئے reserve ہو جائے گا two bytes اس کے لئے reserve ہو جائے گا two bytes اس کے لئے reserve ہو جائے گا اس کا جو space ہوگا اس کا integer 1 نام ہوگا دوسری کا integer 2 اور تیسری کا sum نام ہوگا we can also declare zero variable of same type in one declaration ٹھیک ہے تو اگر ہم نے multiple variables کو ایک ہی declaration کے اندر declare کرنا ہو تو ہم اس میں assignment کو اس طرح لکھ سکتے ہیں return type لکھیں گے int ٹھیک ہے sorry int اور integer 1 two comma sum تو ایک ہیل لائن کے اندر آپ multiple variables کو declare کر سکتے ہیں جب ان کا type same ہو variable names جس قسم کے name ہم رکھ سکتے ہیں variable کے لئے so variable name correspond to actual location in computers memory ہم نے کہا کہ unnamed memory location is called variable for example آپ کے computer میں ایک memory location اس کو اپنی نام دیا integer 1 اس کا مطلب اسی جگہ کا نام بس یہ ہوگا every variable has name type size and value کسی بھی variable کو جب آپ لیتے ہے تو اس کو نام ہم دیتے ہے type بھی ہم دیتے ہے site خود بخود calculate ہو جاتا ہے اس کا اور اس میں جو value ہوگی وہ بھی ہم save کرتے ہے یا اس میں by default اپنی value ہوگی and it depends on storage classes آگے آئے گا اگر ہم static type ہوگا size ہوگا اور value ہوگی when new variable place into variable or rights previous value آپ نے کسی variable میں for example integer 1 میں 45 value save کر دی لیکن بعد میں آپ نے integer 1 کو value assign کر دی integer 1 assign for example 60 تو کیا ہو جائے گا یہ 45 ختم ہو جائے گا اور یہ 60 اس کے اوپر آجائے گا 45 جو ہے یہ ورائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے this is just an example for example of user c value لے رہے ہے تو آپ لکھیں گے steady scope resolution operator cn or stream extraction operator this is called stream extraction operator or variable name لکھیں user for example 45 enter کر دیا تو یہاں پر 45 ہے جائے گا memory میں ٹھیک ہے جس memory location کا name integer one ہے اس memory میں 45 value آجائے گی اسی طرح اپنی second integer بھی user سے collect کیا تو اسی طرح second memory location میں بھی 72 آجائے گا پھر some operation apply ہو رہا ہے some assign integer one plus integer two some variable کے جو space reserve ہے جب آپ user value لیتے تو آپ اس طرح لکھیں گے for example میری پاس variable int ہے میں چاہ رہا ہوں کہ user a save from keyboard so i will write c n scope sorry stream extraction operator اور ہے تو جب یہ statement run ہو گا تو computer wait user ka jb user a value jb user enter 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 button دبھائے گا next enter button نہ دبھاتا ہو ٹھیک ہے so where is for user to input value then press enter key store value in variable to the right of the operant ھیک ہے is operant کے right side پر جو variable ہے user value enter کھر گا اسی variable میں store ہوگی کھ not value to variable data type automatically user for example 4445 enter automatically computer کیا کرتا ہے اس کو integer میں convert کرتا ہے because this variable is of integer type اگر for example یہ variable ہماری پاس floating point type ہے automatically computer کیا کرتا ہے اس کو float میں 45 کو float convert کرتا ہے the assignment operator assignment operator کیا کرتا ہے assign value to variable ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ user value نہیں لیکن آپ direct value کو اس طرح assign کرتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں and this operator is called assignment operator it is a binary operator 2 operator لیتا ہے first on the left hand side and second on the right hand side and left hand side value to the right hand side value to the left hand side value for example variable one plus variable two and two plus sum store . Practically variables to little dek so let me open new c plus create new file right basic program structure hash include ios cream using names space std int main return 0 this is the basic program now let me take two integer type variable for example int num one this is one variable tk and int num 2 this is another variable or in dhoun kome sum karke is ka result to here variable or later and sum is save carna chata okay to buy default him nika a appellie school save karte this is lecture 1.5 پہلی اس طرح کرتے ہیں کسی اوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ویلیوز کیا سٹور ہے سو نم ون ٹھیک ہے اور نم ون کی ویلیو کو دیکھ لیتے ہیں نم ون این ایل تو یہاں پر دیکھیں ہیں یہ سٹرنگ جو ہے سیا اوٹ ہو جائے گا سکرین کے اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد نم ون کی جو ویلیو ہوگی وہ سکرین کے دو اوپر آئے گی پھر سیا اوٹ نم ون پھر سیا اوٹ سم م اور سم این ایل ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ابھی کوئی ویلیو سٹور نہیں ہی کہ ہم جسٹ وریابل ڈیکلیر کیا وریابل ڈیکلیرشن میرس ہم نے اس ویلیبل کو نام دیا اور اس کا ٹائپ ہم نے بتا دیا تو کمپیوٹر کیا کرے گا یہ کمپائلر کیا کرے گا میموری میں جا کے انٹیجر ٹائپ جتنا سپیس لیتا ہے اتنا سپیس ایک میموری سپیس کو دے گا اور اس کو نام دے گا نام ون ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی بائی ڈیفالٹ نام ون میں زیرو سے ہے نام ٹو میں ون سے ہے اور سم ویریابل میں زیرو سے ہے ٹھیک ہے اوکے ابھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو ویلیوز یہاں using assignment operator میں ویلیوز یہاں assign کرتا ہوں ٹھیک ہے this is just declaration of the variable ٹھیک ہے ابھی assignment کرتا ہوں for example num1 assign 14 assignment ٹھیک ہے میں نے کہا کیا ہے نام ون کو 40 ویلو assign کر دی ابھی program run کرتے ہیں تو یہاں پر نام ون کی ویلو 40 print ہوگی دیکھیں 40 print ہو رہی ہے اور نام ٹو جو ہے میں چاہرہا ہوں کہ نام ٹو کی ویلیو user سے لے لوں keyboard سے لے لوں using cn ٹھیک ہے so cn scope extraction operator اور نام ٹو اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے تو user سے یہ ایک ویلیو لے گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ user کو میں ایک message دے دوں کہ please enter values value for num2 ٹھیک ہے so یہاں user کو value دینے کے لیے میں نے string print کرنا ہے اور یہاں جائے گا please please enter value for num2 ٹھیک ہے save کر دے ریفریش کر دے تو دیکھیں num1 کو value ہم نے assign کی ہے using assignment operator اور num2 کی لیے ہمیں message مل رہا ہے screen کو پھر کی پلیز انٹر value for num2 num2 کو میں value دیتا ہوں 30 اور enter ٹھیک ہے ابھی سم میں دیکھیں garbage value آ رہی ہے ٹھیک ہے garbage value اس لیے آ رہی ہے کیونکہ sum کو ابھی ہم نے کچھ بھی assign نہیں کیا ہے just ہم somehow some کو ہم نے declare کیا ہے اور some ہم print کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں sum کو value assign کرتا ہوں to assignment operator sum assign num1 plus num2 ابھی sum میں garbage value نہیں ہوگی because we have stored some value in sum and that is the sum of the num1 and num2 again اس کو compile کر کے اور run کرتے ہیں so enter value for num2 for example 10 اور enter تو دیکھیں num1 کی value ہم نے using assignment operator enter کی ہے ٹھیک ہے 40 تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر 40 value آ رہی ہے num2 میں ہم نے enter کر دی using keyboard 10 ٹھیک ہے run time پر تو num2 میں value 10 آ رہی ہے اور پھر ہم نے یہاں پر دونوں کو add کیا ہوا ہے تو سم میں 10 plus 40 50 آ رہا ہے تو اس لئے ہمیں یہاں پر 50 ملائے ٹھیک ہے so this is how we deal with variables ٹھیک so thank you so much اور اگر اس میں کچھ مسئلہ ہو یا آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ لیں اللہ حافظ